کرکٹ کمیٹی کی ریکمینڈیشنز that is not in my control whatever they think after listening to جو بھی ہے وہ جو بھی ریکمینڈیشن دیتے ہیں کرکٹ بورڈ کوئی بھی decision کرتا ہے تو وہ بھی میرے کنٹرول میں کل پاکستان اور ساؤت افریقہ کے درمیان ہونے والی تیس سریز کا اختتام ہوا جس میں پاکستان نے ایک زبدست کامیابی حاصل کی ایسی کامیابی جو ہے وہ پاکستان کو ایک بہت لمبے عرصے کے بعد نصیب ہوئی ہے جس میں پاکستان نے ایک فارمیڈبل ٹیم کو شاید اپنے گھر کے اوپر ایک کلین سویپ کیا ہے اس سے پہلے پاکستان ایک ٹیس سریز جیتا تھا ابھی ریسنٹلی سلنکہ کے خلاف پھر بنگلہ دیش کے خلاف بھی ہم لوگ نے ایک جو واحد ٹیس میچ ہوا تو ہم جیت گئے تھے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بہت لمبے عرصے سے پاکستان کے اندر کوئی ایسی سریز نہیں گزری جس میں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ اس طریقے سے ایک ڈومیننس کے ساتھ ابری ہو تو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ کریٹ جاتا ہے کیپٹن بابر آزم کو ہیڈ کوچ مزباہ الحق کو جو کہ اتنے زیادہ ناپسندیدہ ہے ہماری عوام کے لیے کہ کل ہم نے یہ میچ ختم ہونے کے بعد ٹوٹر کیوں پر ہی ایک پول چلایا جس میں ہم نے لوگوں سے سوال کیا کہ اگر کیونکہ پاکستان کی ٹیم یا ٹیسریز جیت گئی ہے تو کیا وہ مزباہ الحق کو بطور کوچ دیکھنا چاہیں گے آگے تو اس کے جواب میں پینسٹ فیصد لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں جی ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہیڈ کوچ کی طور پر کام کرتے رہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا ان کی لیے جہنا وہ ناپسندیدگی ہے ہماری عوام کے اندر مگر اس کے باوجود ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کیونکہ وہ اس سیریز سے پہلے کافی اندر پریشر تھے اور ان کی جوب جو ہے وہ آئٹ سٹیک ہے بدستور حالانکہ پاکستان کل جو ہے نا وہ یہ ٹیسریز جیت گیا ہے اس کے علاوہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے وقار یونس کو ان کی بالنگ جو وہ کوچ ہیں ہماری ٹیم کے ان کے پر بہت سوالات اٹھ رہے تھے لیکن جس طرح سے پاکستان کے فاس بولرز نے دوسرے میش میں پرفارمنس دی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور جہاں ان بولرز کو کریڈٹ جاتا ہے وہیں وقار یونس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کچھ پاکستان کے پلیئرز جو ہیں وہ اس سیریز میں بہت زبردست طریقے سے آگے آئے ہیں جن میں سب سے جو ایک واضح نام ہے وہ ہیں وکٹ کیپر بیٹسپن محمد رزوان کا جو کہ من اونس سیریز کا آوارڈ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ان کی بیٹنگ جو ہے وہ دن بدر اس پہ نکھار آ رہا ہے انہوں نے کل والے میچ کے جو کل جو ختم ہوا ہے میچ اس میں ان کے ایک زبردست سینچری تھی سیکنڈ انگز میں اور وہ ان کی پہلی سینچری تھی تیسٹ وکٹ میں تو ایک بہت ہی شاندار پرفارمنس رہی ان کی اس کے علاوہ فواد عالم نے جس طرح فرس میچ میں زبردست بیٹنگ کری جس طرح سیکنڈ میچ کی پہلی انگز میں انہوں نے زبردست بیٹنگ کری تو وہ بھی کافی ایک سارٹسفیکٹری ایلمنٹ ہے پاکستان کی ٹیم کے لیے فہیم اشرف کی بیٹنگ بہت نکر کر سامنے آئی ہے وہ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ بیٹسمن لگ رہے ہیں لوگر ڈاؤن ڈی آرڈر ان کی بولنگ پہ سوال ضرور ہے لیکن بیٹنگ ان کی بہت شاندار ہو گئی ہے تو اگر وہ اسی طریقے سے بیٹنگ کرتے رہے اور تھوڑا سا اپنے بولنگ پہ کام کر سکیں تو بہت زبردست ہمارے لیے یہ نیوز ہوگی اٹلیس ٹیسٹ ٹرکٹ میں لے کر اس کے علاوہ ہمارے لیے کچھ کنسرننگ پوائنٹس بھی ہیں سب سے زیادہ جو کنسرن ہمارے لیے ہونا چاہیے وہ ہماری اوپننگ پارٹنرشپ ہونی چاہیے پسلی چودہ ایننگز میں پاکستان کی جو ایوریج اوپننگ پارٹنرشپ رہی ہے ٹیسٹ ٹرکٹ میں وہ تیرہ رنس کی رہی ہے ایک پچاس رنس کی پارٹنرشپ بھی ہمارے اوپنرز نہیں کر پائے پسلی چودہ ٹیسٹ ٹرننگز کے اندر اس ٹیسٹ سیریز میں ہمارے دونوں اوپنر تھے امران بٹ اور عابد علی ان کی جو عوصت تھی وہ نو اور آرٹ رنس فیننگز کی تھی یہ عوصت قابل قبول کتا ہی نہیں ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے پاس پیچھے بھی ڈومیسٹک ٹرکٹ میں کوئی خاص ایسے بیٹس بن نہیں ہے جن سے آپ اوپننگ کروا سکیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ڈومیسٹک ٹرکٹ ہوتی ہے فرسٹ کلاس کی اس میں ہمارے ریجنز جو ہیں وہ میکشفٹ اوپنرز کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ ایک بہت امپورٹن پوائنٹ اس کے اوپر شاید پی سی بی کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے ہمارے ریجنز کو یہ پش کر سکتے ہیں کہ آپ ریگلر اوپنرز سے ہی اوپننگ کروائے کیونکہ اس کی کوئی لوجک نہیں بنتی کہ ایر ریگلر اوپنرز جو ہیں وہ اوپننگ کر رہے ہیں اور پاکستان کے پاس پیچھے بلکل کوئی اوپشنز نہیں ہیں جو اس وقت کھیل رہے ہیں ان دونوں کے علاوہ اور شاید شان مسود ہیں اور اس کے بعد شاید کئی امام الحق ہیں سمیر اسلام جو کہ آپ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں وہ اب امریکہ میں ہیں اور وہ اس کوشش میں ہے کہ وہ کہیں امریکن ٹیم کو ریپریزنٹ کرے ان کا جانا بھی ہمارے لیے ایک کافی لمحہ فکریہ ہے کیونکہ وہ ایک کافی ٹیلنٹیڈ اوپنر تھے لیکن اب وہ چلے گئے ہیں تو پیچھے کوئی ایسی بہت بڑی تعداد نہیں ہے ہمارے باس اوپنرز کی جن کو ہم آزما سکیں ان کے علاوہ جو کہ ابھی ریسنٹلی سیریز میں فیل ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں پاکستان کی ٹیم مانیجمنٹ کو یہ ضرور سوچنا پڑے گا اور I think شورٹ رن میں ہمارے پاس جو ایک آپشن ہے وہ عزر علی کی ہے وہ ویسے بھی تین چار اوور کے بعد بیٹنگ کرنے آئی جاتے ہیں تو کوئی اس میں مذہائکہ نہیں ہوگا کہ آپ ان کو ریگلر اوپنر کے طور پر ہی کھلانا شروع کر دیجئے اٹلیسٹ ہوم کنڈیشنز میں تو ضرور کیونکہ اگر وہ ہمارے ہوم کنڈیشنز میں از اوپنر کھیلتے ہیں تو جگہ بنتی ہیں میڈل آرڈر میں سعود شکیل جیسے ٹیلنٹ کی چونکہ شاید باہر بیٹھے ہوئے ہیں کامان غلام باہر بیٹھے ہوئے ہیں سلمان علی آگا کو ہم نے چانس نہیں دیا تو ایسے پلیئرز ہی کہیں نہ کہیں جگہ بنتی ہے اور وہ پلیئرز ضرور کانٹریبیوٹ کریں گے کمپاریزن ٹو جو ہمارے ابھی اوپنرز ہیں چونکہ ہر ریننگ میں دو یا چار ان منا کر آؤٹ جاتے ہیں اس سے بہتر ہم کسی ٹیلینڈر سے اوپننگ کر آتے ہیں تو بھی یہی ہوگا آخر میں کہیں نہ کہیں تعریف کرنی چاہیے حسن علی کی کیا شاندار انہوں نے کمبیک کیا ہے فرسٹ لاس سیزن ان کا زبداز گزرا ان کے پر بہت سوالات تھے کہ وہ انجری سے واپس آئے ان کو دوبارہ انجری ہوئی وہ پھر گئے اور پھر واپس آئے اور اس کے بعد سے مانے کہ مطلب سب کچھ بدل گیا ہے ان کے ریڈ بول کرکٹ کریئر کو لے کر اور ایسے کریکٹر کی بہت ہمیں ضرورت ہے اپنے ٹیم میں ہماری ٹیم اگر آپ ایک اوورال ایک دیکھئے اگر آپ ایک اوورال ان کا جائزہ لیں تو ایک بہت ہی لو پروفائل ٹیم ہے کوئی اگریشن نہیں ہے کوئی جو ہے کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں لکھتی اور اگریشن نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ سیم ہے ہمارے ہاں جو پرانے کرکٹرز ہیں اس میں شوئے بختر بہت زیادہ پرومنٹ ہے وہ بہت بولتے ہیں کہ دلیری سے کھیلیے آپ اپنا جگرہ بڑا کریے آپ اس طرح جیتیں گے تو کہیں نہ کہیں اگر آپ ہسٹری دیکھئے اور اگر آپ کرنٹ کرکٹرز کو بھی دیکھئے تو دلیری اور جگرہ کا تعلق جو ہے وہ آپ کے ٹیلنٹ سے ہے جب پاکستان کی کرکٹ میں بہت ایکسٹرارڈنری ٹیلنٹ تھا وسیم اکرم تھے وقار یونس تھے عمران خان تھے سعید انور تھے انزمام تھے سخلین مشتاق تھے عبدالرزاق تھے تو ہمارے کالرز کھڑے ہوتے تھے اور ہم دنیا کو یہ بتا سکتے تھے کہ ہم آپ کو کہیں پہ بھی ہرا سکتے ہیں لیکن کیونکہ اب وہ ٹیلنٹ نہیں ہے ہمارے پاس تو اب وہ جگرہ بھی نہیں ہے اب وہ فلیر بھی نہیں ہے اب وہ اگریشن بھی نہیں ہے آپ کو یہی سم اگریشن دیکھے گا ہمارے پڑاوسی ملک بھارت میں جن کی کرکٹ جو ہے وہ اس پر شاید دنیا کی بیسٹ کرکٹ ٹیم میں سے ایک ہے آپ کو یہی اگریشن دیکھے گا بین سٹوکز میں جو کہ دنیا کے شاید بیسٹ والراؤنڈر ہے جوفرا آرچر میں جو کہ شاید دنیا کے بیسٹ رائٹ آم فاس بولر ہے تو آپ کا اگریشن جو ہے وہ بالکل ان سنک ہے ویڈیو ٹیلنٹ ویڈیو کیپیبلیٹی ٹو آؤٹ کلاس دو اپوزیشن اور یہی دیکھتا ہے حسن علی کے ساتھ ان کو بہت کانفیڈنس ہے اپنے ٹیلنٹ کے اوپر ان کو بہت کانفیڈنس ہے کہ وہ کسی بھی سچویشن میں کسی بھی جگہ کے اوپر جہاں وہ اپنے 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 کو ہرا سکتے ہیں مات دے سکتے ہیں with sheer aggression and plus talent تو انہوں نے وہ کل کر دکھایا اور کیا ان کی زبردست بولنگ تھی بہت زبردست ان کی جو تھا وہ attitude تھا پورے سیریز کے اندر اور خاص طور پر اس میچ کے اندر تو ان کی پرفارمنس ہے وہ پاکسن کے لیے ایک بہت ہی زبردست نیوز ہے going forward اور کہیں نہ کہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کرکٹرز کو لے کر آئے جن کو اپنے talent کے اوپر بھروسہ ہو جن کو یہ پتا ہو کہ وہ ایک پورے سسٹم سے نکل کر آئے ہیں اور انہیں اپنی opposition کے اوپر ہمیشہ برطری حاصل رہے گی